ٹاپ ٹین ورلڈز لارجسٹ موسکس دنیا کی دس سب سے بڑی مساجد نمبر ٹین بادشاہی موسک دوستو لاہور کی بادشاہی مسجد نہ صرف دنیا کی دسویں سب سے بڑی مسجد ہے بلکہ یہ پاکستان بھر کی سب سے اہم تاریخی امارات میں سے بھی ایک ہے اور مغل فنیت امیر اور آرکیٹیکچر کا ایک لازوال شاکار بھی ہے جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا یہ مسجد لاہور کے بیچ میں واقع ہے اور سال سولہ سو اکتر میں بنائی گئی تھی اور انیس سو چھاسی تک یہ اس دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی بادشاہی مسجد میں باجمات ایک لاکھ دس ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کو مغل بادشاہ اور انزیب نے تعمیر کروایا تھا اس مسجد کے تین گمت ہیں آٹھ مینار ہیں اور اس کے سب سے اونچے مینار کی لمبائی دو سو ستائیس فٹ ہے اس مسجد کے ساتھ ہی حضوری باغ، لاہور فورٹ یعنی شاہی قلعہ اور روشنی گیٹ اور علامہ اقبال کا مقبرا بھی موجود ہیں یہ مسجد کل رقبے دو لاکھ ستائیس ہزار سکوئر فٹ پر پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان کی تیس سری سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کی ایک اور خصوصی بات یہ بھی ہے کہ ماضی میں نہ صرف اس کو ایک آرمی کے ہیڈکوارٹر کے طور پر استعمال کیا گیا بلکہ یہاں پر جنگیں بھی لڑی گئیں اس پوری مسجد کو لال پتھر اور ماربل سے بنایا گیا ہے مسجد کو بنانے میں کل تین سال لگے تھے اور اس کی تعمیر کو اورنزیب عالمگیر کے بھائی مزفر حسین نے سپروائز کیا تھا سکھوں اور انگریزوں کے دور میں مسجد کی کافی توڑ پھوڑ بھی کی گئی اور سال انیس سو ساٹھ میں اس کو دوبارہ سے ٹھیک کیا گیا اس کے علاوہ اس مسجد کے مین گیٹ تک جانے کے لیے بائیس دیوہیکل قدم بھی موجود ہیں نمبر نائن جامے الجزائر دوست جامے الجزائر ایک خوبصورت مسجد ہے جو کہ ایک خوبصورت افریقی مگر مسلمان ملک الجیریا میں واقع ہے اس مسجد میں موجود منار پوری دنیا میں موجود سب سے انچا منار ہے یہ مسجد کل تین تالیس لاکھ سکوئر فیٹ پر محیط ہے اس مسجد کو سال دو ہزار بارہ میں چائنا سٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کورپریشن نامی ایک کمپنی نے ایک بلین یوروز کی خطیر رقم لے کر بنایا تھا اس کا ڈیزائن جرمنی کے ایک مشہور آرکیٹیکٹ نے بنایا تھا اور اس کو بنانے میں چھ سال لگ گئے تھے جائنا، الجیریا اور افریقہ کے کل پانچ ہزار مزدوروں نے اس کو بنانے میں مدد کی یہ مسجد میڈیٹریرینسی یعنی کہ بہرہ روم کے کنارے پر واقعہ ہے اور یہ دیکھنے والوں کو سمندر کا ایک خوبصورت نظارہ بھی پیش کرتی ہے اس مسجد کے کل سینتیس منازل ہیں جبکہ اس کی انچائی نو سو فٹ ہے اس مسجد میں ایک لاکھ بیس ہزار افراد ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں اور یہاں پر سات ہزار گاڑیوں کو پارک کرنے کی جگہ بھی موجود ہے ایک مسجد ہونے کے علاوہ یہ ایک قرآن سکول ہے ایک پارک ہے، ایک میوزیم ہے، لائبریری ہے اس کے علاوہ ہوسٹل ہے، ایک فائل سٹیشن ہے اور ایک اسلامیک ریسرچ سینٹر بھی ہے یہ مسجد ماشاءاللہ پورے افریقہ کی سب سے اونچی امارت بھی ہے اور یہ مسجد ریچر سکیل پر نو میگنی چوٹ کے زلزلے کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے یہاں پر چھے سو اٹھارہ سپورٹ پلرز موجود ہیں اور اس کی دیواروں پر چھے کلومیٹر لمبی خطاتی کی گئی ہے یہ واقعی میں ایک باکمال شاہکار ہے دوستو جمکرن مسجد ایران میں واقعہ ہے یہ مسجد نو سو چورالیس سے موجود ہے اور ایران کے مقدس سرین مقامات میں شمار ہوتی ہے ایرانی اس مسجد کے لیے بہت عقیدت رکھ لے ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہاں پر حضرت خیزر اور حضرت امام میدی ماضی میں آتے رہے ہیں اس مسجد کے پانچ گمبد اور دو مینار ہیں یہ مسجد اس دنیا میں اس لیے بھی بہت مشہور ہے کیونکہ لوگ مانتے ہیں کہ یہاں پر دعا قبول ہو جاتی ہے مسجد کے پچھلے حصے میں ویل آف ریکویسٹ موجود ہے جہاں پر لوگ جا کر خصوصی دعا کرتے ہیں اہلیتشی یعنی کہ شیعہ حضرات اس مسجد کے بارے میں بہت سی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اسی لیے یہ ان کے لیے ایک عالی مقام ہے ایران کے سابق صدر پریزیڈنٹ محمود احمدی نجات نے دس ملین پاؤنڈ دے کر اس مسجد کو دوبارہ سے بنوایا تھا الحمدللہ اس مسجد میں ایک لاکھ پچاس ہزار نمازی باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر سیون تاج المسجد دوسر تاج المسجد بھارت کی سب سے بڑی مسجد ہے جو کہ بھارت کے علاقے مدیہ پردیش کے علاقے بھوپال میں موجود ہے یہ خوبصورت مسجد دو لاکھ پچاس ہزار سکوئر فیٹ کے رقبے پر محیط ہے اس مسجد کو نواب شاہ جہاں بیگم آف بھوپال نے سال اٹھارہ سو اکتر میں بنوایا تھا مگر اس کا کام ایک سو سال بعد پورا ہوا اس مسجد کو نواب کے خاندان کی تمام عورتوں کی نسلوں نے ایک پیٹ پروجیکٹ کے طور پر بنایا تھا اس مسجد میں ماشاءاللہ سے ایک لاکھ پچھتر ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے دو گمبد اور تین مینار ہیں جبکہ اس کے میناروں کی اچائی دو سو پیس فیٹ ہے یہ مسجد تین طلابوں منشی حسین طلاب نور محل طلاب اور موتیہ طلاب کے بیچ میں تعمیر کی گئی ہے اس مسجد کے مینار اٹھارہ منزل اچے ہیں اور یہ مسجد مغل فن تعمیر سے انسپائر ہو کر بنائی گئی تھی اس مسجد میں ایک زنانہ حصہ بھی موجود ہے اس مسجد میں ایک تبلیحی اجتماع ہر سال ہوتا ہے جو کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماعوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے نمبر سیکس اکستقلال موسک دوستو مسجد استقلال دنیا کی سب سے بڑی اور عالی شان مساجد کی لسٹ میں چھٹے نمبر پر آتی ہے انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں موجود یہ خوبصورت شاکار انڈونیشیا کی آزادی کی خوشی میں بنائی گئی تھی اور یہ انڈونیشیا کی قومی مسجد بھی کہلاتی ہے یہ مسجد سال 1978 میں بنائی گئی تھی اور اس کو بنانے میں بارہ ملین ڈالر کی لاغت آئی تھی اس مسجد میں دو لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ ستائیس ہزار سکیر فٹ کے رکپے پر محیط ہے اس کو فریڈرک سیلابین نے ڈیزائن کیا تھا اس مسجد میں دو عظیم و شان گمبر موجود ہیں جن کی چوڑائی 148 فٹ ہے مسجد کے مینار کی انچائی 320 فٹ ہے مسجد کو بنانے میں 17 سال لگ گئے تھے مسجد کے سات دروازے ہیں جیسے کہ سات آسمان ہوں اس کی دیواروں پر خدا کے 99 نام بھی لکھے ہیں مسجد کی کل پانچ منازل ہیں جیسے کہ اسلام کے پانچ ارکان ہوں یہ ایک جدید سہولویات سے آراستہ مسجد ہے اور دوہزار بارہ میں یہاں پر امریکی صدر براک اوبامہ بھی آ چکے ہیں نمبر فائیف فیصل موسک دوہزار بلا شبہ پاکستان کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے جو کہ اسلام آباد کی مارکلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقعہ ہے یہ مغربی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد بھی سمجھی جاتی ہے اس کی شکل ایک بینڈوین ٹینٹ جیسی ہے یعنی کہ سہرہ میں لگے وے ایک تمپو جیسی ہے سال 1976 میں مشہور سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے اس مسجد کو بنانے کے لیے گرانٹ دی تھی اس مسجد کا ڈیزائن ترکش آرکیٹیکٹ ویتا دیلوکوین نے تیار کیا تھا اس مسجد میں تین لاکھ افراد باجمات نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کے چار منان ہیں جن کی انچائی تین سو فٹ ہے یہ مسجد کل چودہ لاکھ سکوئر فٹ کے رگبے پر پھیلی ہوئی ہے اور ایک مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹوریسٹ اٹریکشن بھی ہے جسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں سال انیس سو انہتر میں پوری دنیا کے آرکیٹیکٹس کا ایک مقابلہ کرائے گیا تھا جس میں جیتنے والے کے ڈیزائن پر ہی یہ مسجد بنائی گئی یہ مسجد آج کے دور کے حساب سے ایک سو بیس ملین ڈالر کی لاغت سے تیار کی گئی مسجد کی شکل خانہ کعبہ کو ذہن میں رکھ کے بنائی گئی تھی اس کے ساتھ ہی ایک انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی بھی بنائی گئی تھی یہ مسجد ہونے کے علاوہ ایک لائبریری بھی ہے ایک لیکچر ہور بھی ہے اس میں میوزیم بھی موجود ہے اور ایک کیفے بھی موجود ہے اس مسجد کی اندرونی دیواروں پر سفید ماربل کا کام کیا گیا ہے جن پر مشہور پاکستانی آرٹسٹ سادگین نے اپنے ہاتھوں سے خطاتی کی ہے یہ مسجد اپنے محلے وقوقی وجہ سے ملون دور سے بھی نظر آتی ہے اس کے ایک طرف پورا اسلام آباد شہر موجود ہیں اور دوسری طرف مارگلہ کی خوبصورت پہاڑیاں موجود ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں پانچویں نمبر پر آتی ہے دوستور بھائیو امام رزاس شرائن کا اصل نام حرم امام رزا ہے اور یہ ایرے تشریح حضرات کے آٹھویں امام کی آرامگاہ بھی ہے لینڈ ایریا کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد بن جاتی ہے یہ چونسٹھ لاکھ تین تالیس ہزار آٹھ سو نووے سکیر فیٹ کے رکھ پیور پھیلی ہوئی ہے یہ جگہ ایک مسجد ہونے کے علاوہ ایک لائبریری ایک میوزیم ہال اور کبرستان کے علاوہ بھی اور بہت کچھ اپنے اندر رکھتی ہے یہ جگہ آٹھ سو اٹھارہ میں بنائی گئی تھی اور اس میں سات لاکھ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے مینار کی انچائی ایک سو پینٹس فیٹ ہے یہ مسجد ایران کی سب سے مشہور جگہوں میں سے بھی ایک ہے یہ ایک زبردست ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہے اور ہر سال پچیس ملین یعنی کے دھائی کروڑ حضرات یہاں پر ضرور آتے ہیں ہر سال اس کو صرف صاف کرنے کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے اس مسجد کی تعمیر ایک دفعہ میں نہیں ہوئی بلکہ پچھلے بارہ سو سالوں میں مختلف وقتوں میں اس کو مختلف طریقوں سے بدلا گیا ہے اور تعمیر بھی کیا گیا ہے مسجد میں چودہ منار ہیں اور تین آفشارے بھی موجود ہیں اس کے ساتھ سین بھی ہیں جن کا رقبہ پینٹس لاکھ انتر ہزار اسٹی سکیر فیٹ ہے دوستو کراچی کی گرینڈ جامے موس پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں تقریباً دس لاکھ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں اس کو بہریہ ٹاؤن جامے مسجد کمپلیس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہ کراچی کے بہریہ ٹاؤن میں واقع ہے یہ مسجد آج کل انڈر کنسٹرکشن ہے اس کے مناہ کیوں چاہی تین سو پچیس فیٹ ہے اور اس کا کل رقبہ بائیس لاکھ سکیر فیٹ ہے یہ مسجد ایک ساٹھ فوٹ اوچی پہاڑی پر واقع ہے اور اس لئے یہ میلو دور سے بھی نظر آسکتی ہے اس میں کل ایک سو پچاس گمپت موجود ہیں جن میں اسے سب سے بڑا گمپت پیجتر فوٹ اوچا ہے اپنی تعمیر کے وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں تیسرے نمبر پر آگئی ہے نمبر ٹو دوستو مسجد نبوی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنائی تھی اور ما شاء اللہ اس کا سنگے بنیاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا تھا یہ ناظر دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی دوسری سب سے مقدس جگہ بھی ہے یہ مسجد سال 623 میں بنائی گئی تھی اس مسجد میں پندران لاکھ نمازی باجمات نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کے دس مینار ہیں جن کی انچائی 344 فٹ ہے مسجد بنانے کی زمین حضرت ابو ایوب انساری نے گھری دی تھی یہ مسجد کل 38,71,953 فٹ پر محیط ہے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہیں پر دفن ہے اور دو خلفہ راشدین بھی مسجد کا سبز گمبد وہ پاک جگہ ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رہا کرتی تھی اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہیں پر دفن ہے یہ مسجد سعودی عرب کی پہلی جگہ تھی جہاں پر بجلی فرہم کی گئی تھی تمام خلفہ راشدین نے اس مسجد کو اپنے وقتوں میں نئے سری سے بنوایا آج اس مسجد کی دو منزلیں ہیں اور اس کی چھتوں میں مختلف جگہوں پر 27 سلائڈنگ ڈومز موجود ہیں جن کو کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے اس مسجد کے جدید حصوں کو شاہ فیصل کے دور میں 1970 کے بعد بنایا گیا تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے ادگرد کی بہت سی امارتوں کو گرا کر ان کی جگہ کو بھی اس باب برکت مسجد میں شامل کیا گیا اس میں ایکسکلیریٹرز بھی اور 27 سہن بھی ملا دیئے گئے نمبر ون مسجد الحرم تو سب مسجد الحرم وہ باب برکت ترین جگہ ہے جس کی ہم جتنی بھی تعریف کرنے وہ کم ہوگی گریٹ موسک آف مکہ کے نام سے مشہور یہ مسجد خانہ کعبہ کے ایک گرد مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور پوری دنیا کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور عربوں مسلمان جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اسی طرف رکھ کر کے پڑھتے ہیں اور جب آپ حج کرنے مکہ آتے ہیں تو بھی آپ یہی آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پڑی جانے والی ایک نماز کا ثواب دھائی لاکھ نمازوں کے برابر ہے یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی امارتوں میں آٹھویں نمبر پر آتی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جہاں پر چالیس لاکھ نمازی ایک ساتھ نماز عدد کر سکتے ہیں اس مسجد کے نو منار ہیں جن کی انچائی دو سو بانوے فٹ ہے مسجد الحرم کا کل رقبہ اٹس لاکھ اکتر ہزار نو سو باون سکیر فٹ کے برابر ہے اس مسجد کی بنیاد آتھ سے چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو توڑ کر یہاں پر اسلام نافذ کیا تھا پچھلے چودہ سو سالوں میں اس مسجد کو مختلف طریقوں سے تعمیر کیا گیا مسجد کے بیچ میں خانہ کعبہ واقعہ ہے جس کی طرف موں کر کے ہم سب نماز عذا کرتے ہیں اور یہی پر حجرِ اسود بھی موجود ہے جو کہ جنت کا پتھر ہے مقامِ ابراہیم صفحہ و مروہ کی پہاڑیاں اور زمزم کا کونہ بھی مسجدِ حرم کے اندر ہی موجود ہیں چھوٹا موں بڑی بات ہم جیسا گناہگار انسان چند لفظوں میں اس کائنات کی سب سے بابرکت جگہ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان تمام بابرکت جگہوں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے آمین